ابتدائے مجلس ہے تھوڑے تھوڑے شفقت کریں اور مہربانی فرمائیں یہ جو فاصلہ ہے اس کو ختم کریں باجماعت نماز عشق حسین میں شامل ہوں اور بلند آواز کے ساتھ سالوات تلاوت فرمائیں خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہو علا سائر الحیوان بالمتق والبیان وکرمنا وفضلنا علا الامم سابقا بالتستیق والایمان وہوا احسن الخالقی سلوات کافی اب آپ تشریف فرمائے ہیں اور یقیناً ہر بندے کو سلوات آتی ہے جسے نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ چودوں کی ذات پر احسان والی نہیں امان والی بلند سے بلند سلوات تلاوت فرمائیں صلات و سلام علی النبی الامی المقی المدنی القرشی اللبطہی الحشوی الحادی المہدی سید ہل بہی وقوق بیدری صاحب الفضل اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم جن جن کے اذہان میں عالم محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ جناب سیدہ کا جتنا مقروض ہے اتنی بلند سے بلند سروات علاوات فرمائے توجہ باشرو کی جائے کسیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے ماننے والے تشریف فرما ہے جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ مہوے گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا مہور مرکز قبلہ کعبہ فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے اگر آپ کی توجہ رہے گی تو پھر لطفائے گا پہلا فکرہ درود کی فضیلت سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں کوئی بندہ شیعہ ہو یا سنی درود پر ایمان رکھتا ہے ہے نا توجہ میں درود کی فضیلت سے پہلا باوجی فکرہ کہنے لگو خبر نہیں کون کا ہاتھ تک پرواز کرے معصوم فرماتے ہیں ہر بندہ درود پڑھتا ہے لیکن اگر درود کی فضیلت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطف ہی کو چھوڑ ہے تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیں گے ابتدائے مجلس ہے پھر لطف ہو جائے گا معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی باجن کوئی بندہ خدا سلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں ہوا سے فضا میں فضا سے خلا میں خلا سے پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر تیسرے فلک سے چوتھے فلک پر اور اسی طرح جب پورے عالم افلاق میں وہ خوشبو سلوات پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے کہ جاؤ ملائکہ تسبیح چھوڑو سعیدے سمیٹھو رکو تمام کرو چلو زمین پر حسین کی مجلے شروع ہو گئی اللہ اکبر زندہ باد علی کے شیعہ جو سمجھ کے بولے ہو ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے ہاتھ اٹھے چاہ بولو ہی نری اللہ اکبر پوری زمانت کے ساتھ مصطفی آباد کی سرزمین یعنی جن کو مصطفیٰ نے آباد کیا ہو ہے نا توجہ جو بندہ جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما ہے ایک ایک فکرہ وصول کیجئے گا لطفہ جائے گا پوری زمانت کے ساتھ آپ جس ذکر میں تشریف فرما ہے یہ کوئی عام ذکر نہیں سوال کرو بھائی کون سا ذکر ہے عزتِ مظلومِ کربلا کی قسم فکریں بھی پڑھنے ہیں بھاجن چہروں کی زیارت بھی کرنی ہیں جو بزرگ ہیں دعا فرمائیں گے جوان میرا ساتھ دیں گے کیونکہ جوانی بنی ہی حسین کے لیے ہے اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آجائے اس جوانی پہ لانت ہوتی ہے جو بزار گلی چوک میں ضائع ہو جائے یہ کوئی عام ذکر نہیں تارک بھائی کون سا ذکر ہے عزتِ مظلومِ کربلا کی قسم یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر خودخالی کے کائنات ہے زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بولا ہے ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے بابا جی وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر بھائی جن خودخالی کے کائنات ہے آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائے کسی حصے میں چلے جائے نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے زمانیہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکرِ حسین بنیالی کا ہے وہ ذکرِ مظلومِ کربلا کا ہے حالانکہ اوکڑا مصطفیٰ باد جہاں جہاں سے جو بندہ چل کے آیا ہے حالانکہ پریشانی گھبرہت کاتیلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے جبکہ ذکر میں کاتیلوں کو تذکرہ ہی نہیں یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کی ہوتا ہے پھر زمانے کو تکلیف کیسی اور کائناتِ آدم و عالم میں بزرگو وہ کون سے ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے ابتداء تلاوتِ قرآن سے تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا ذکر جنابِ آدم کا ذکر ابراہیم خلی اللہ کا ذکر اسمائل زبیہ اللہ کا ذکر موسیٰ قلیم اللہ کا ذکر عیسیٰ روح اللہ کا ذکر حلال و حرام کا ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا ذکر کسی کا حالتِ رکومِ زکاة دینے کا اور ذکر کسی کا نوکِ نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جی ہیں آپ صلی اللہ سلامت رہے ہیں نا توجہو ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے اکڑا مصطفی آباد حجرہ شاہ مکیم جو بندہ جہاں جہاں سے آیا ہے جو بندہ چودہ کو مانتا ہے رزق نجف سے ساس کربلا سے لیتا ہے مجھے نئی خبر کون کہاں تک پرواز کرے لیکن جس کے سیدھے میں دل اور دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرہ ہے میں وہ فکریں یہاں پہ پڑھنے لگوں جسے سن کے دشمنِ عزاداری کی سو سے بند ہو جاتی ہے بھائی جب اتنے پاک و پاکی ذاتزگرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ بابا جی پریشان کیوں ہوتا ہے پھر زمانے کو تکلیف کیسی تو بس مجھ نہ سمجھ کی سمجھ میں بھائی جان اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں قاتم تک اللہ کی تمام ہوتوں کا اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا تو جب کبھی جہاں کہی آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف اللہ اکبر جو سمجھ کے بولے ہو جو عبیری بھی نہیں پہنچو اس کے اپنے مقدر کی بات ہے فکریں یہاں پہ ختم نہیں ہوئے فکریں میں نے آگے پڑھنے جاگنا خدا کے لئے پنڈال ہزاروں کا اٹھ کے بولے پھر بھی حق کا دا نہیں ہوتا دشمن عزداری کی ساسے بند کرنے لگا ہو بھائی جب کبھی جہاں کہی ایک ایک فکر وصول کرنا بچوں کو لونی کے طور پر سنانے حسین علیہ السلام کا واسطہ بھائی جب کبھی جہاں کہی آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی موسا کا ذکر ہوگا فرعون کا تکلیف ہوگی ابراہیم کو ذکر ہوگا نمرود کو پریشانی ہوگی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی علیہ مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شاہ والوں کو تکلیف ہوگی حسن مجتبہ کا ذکر ہوگا جناز پتیر جلانے والوں کو تکلیف ہوگی حسین پاتشاہ کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف جس کی چھات پہ غازی کا علم ہے اور مقروض ہے غازی کے علم کا ارے جب کبھی جہاں کہی میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف اللہ اکبر بسم اللہ انتہائی واجب استاد زیوکار جناب خطیب آلی محمد عرفان عباس کمی صاحب آپ کا قبلہ دیا ہوا سبق ہے جو مدرسے میں آپ علی بھائی ہے نہ توجہ جب کبھی جہاں ہے توجہ چاند آیات میں نے تلاوت کیا ہے شاید نہ کرتا قبلہ آگئے تو جو انہوں نے سبق دیا تو پھر وہ ضرور سنانا چاہیے ہے نہ توجہ آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے کہ جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے جاگنا یار خدا کیا فکر زائنہ ہونے پہنے جس کی قسمیں ہم نے کسی بندے کو یقین باوجی دلانا ہو کس کی قسم کھاتے ہیں بولیں اللہ کی قسم رب کی قسم پالنے والے کی مالک رزاق کی قسم قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پوری خدا ہی کھاتی ہے جاگنا وہ قسم کھا کے باوجی کہہ رہے ہیں کیا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحی ترجمہ ترجمہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے نہ اہلِ حدیث ہوتا ہے جو لغت ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہوتا اپنے مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کروا لینا اللہ قسم کھا کے تاریخ بھائی کیا کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے دن کی روشنی کی قسم زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بولا ہے جو نہیں پہنچو اسے بھی میں نے تنہانہ چھوڑنا میری انگلی پکڑو میں آپ کو فصیلی آرز کی سیر پھلے کے چلا جاؤں اللہ باوجی قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے دن کی روشنی کی قسم و لیلے ازاز سجا اور رات کی تاریخی قسم اللہ نے دو قوصے میں کھائی پھر ایک بات کی قسم کھا کے اللہ نے بات کون سی کی ہے و سوہا و لیلے ازاز سجا ما و دعا کا توجہ بھاوجی یہ میرے طرف رہنچ ہے ما و دعا کا رب کا و ما کلا میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے بیٹھے ہو کے یار چلے گئے ہو ما و دعا کا رب کا و ما کلا میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا والا صوفہ یوتی کا رب کا فترزہ والا صوفہ میں نتیجہ دن والا صوفہ یوتی کا جس کے لئے محنت کی ہے والا صوفہ یوتی کا رب کا فترزہ اور میرے حبیب آن قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا لیاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو مجھے پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے خالے کے اکبر کی قسم ممبر حسین کے تقدس کی قسم میں جھوٹ بلوں یہی پہ گنگا ہو کے مر جاؤ مرتے کلمہ نصیب نہ ہو چودہ کی شفات سے محروم ہو کے مر جاؤ افتخار حسین مصطفی آباد اکارا کی سرزمین پہ سننی شیعہ بھائیوں کی موجود کی میں یہ بات کہنے کا کر رکھتا ہے اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ والا صوفہ یوتی کا رب کا فترزہ انقریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا تو پھر یہ بات بھئی کہنے کا کر رکھتا ہوں یعنی اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو اس بات سے راضی ہو جائے گا عصمت عطا کی لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا طہارت عطا کی لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا رسالت عطا کی لیکن 1666 قرآن کی آیات میں کسی ایک آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا محمد کے پسینے کے ایک ایک کترے سے ایک ایک نبی کو خل کیا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا آسمان کا سائبان محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا زمین کا فرش محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا مصطفی آباد والا سوال تو بنتا ہے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ والا صوفہ یوتی کا رب کا فترزہ ان قریب تیرا رب مجھے وہ عطا کرنے والا ہے جسے میرے حبیب کو راضی ہو جائے گا لے آو قرآن میرے سر پہ رکھو میں قرآن کے ہاشیے پہ لے کے دینے کو تیار ہوں مجھے پانچ بارہ چودہ کی عزت عصمت اور طہارت کی قسم اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے اللہ اکبر جو عظمت سیدہ پہ ہاتھ بلند ہوئے ہیں ہاتھ اچھے حیدری آپ جیئے ہیں آپ جیئے ہیں حیدرہ تو آخری بات بس وقت تمام ہوا ہے نہ توجہ پڑھنے والے کافی حباب آخری بات جو مجھے حکم کیا گیا پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ چیلنج کے ساتھ بابا جی پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ جو لفظوں کے خریدار ہیں وہ سمجھیں گے پہلی اور آخری جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے جاگنا یار خدا کے لئے پچھلے مالے والے ہاتھ اٹھاتے رہے نہ پتا چلے اس کاروانے ولا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں ہم اپنے ہر امام کا بھائی جان یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی لیکن ہم نے ایسے انسان بھی دیکھی ہیں جو چند دنوں سے چودہ کی زد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یوم وفات تو منانا شروع کر دیا ہے یوم ویلادت کا پتہ ہی نہیں ہے زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بولا ہے ماں حسین کی آپ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے یوم ویلادت کا بھاجر پتہ نہیں کیسے منائے تاریخ ویلادت معلوم ہو تو منائے بیٹھتی ہو کے چلے گئے ہو جاغن خدا کے لئے آخری بات ہے تاریخ ویلادت بھائجن معلوم ہو تو منائے بابا جی اگر تاریخ ویلادت بھائجن منان نے بیٹھ بھی گئے تو تاریخ ویلادت کا حاصل آئیں گے اور اگر تاریخ ویلادت لے بھی آئے کیونکہ اکاڑا والو یہ دھاندلی کا دور ہے اور دھاندلی کے ذریعے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر دھاندلی کے ذریعے تاریخ ویلادت لے بھی آئے تو ولادت تو میل جائے گی ولدیت کا حاصل ہوئیں گے زندہ باد علی کے شیعہ زندہ باد حسین کے مات میں ہا تچھے حیدری اللہ اکبر آخری بات آخری بات ماہ حسین اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں بابا جی یوم شہادت بھی اور اپنے ہر امام کا علی بھائی شجرہ نسب جاگنا دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں بابا جی اور پڑھا سکتے ہیں کیوں بھائی اس لیے کہ کائنات کو پتا چل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں فکریں بھی پڑھنے ہیں چہری بھی دیکھنے ہیں پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک افتخار حسینی کی آواز جا رہی ہے ایک ایک جملہ لوہے دل پر نقش کر کے بچوں کلوری کے طور پر سنانا تو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو طیب شا جی بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن اسکری حسن اسکری بن علی نقی علی نقی بن محمد تکی محمد تکی بن علی رضا علی رضا بن موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم بن جعفر سادق جعفر سادق بن محمد باکر محمد باکر بن علی زین العابدین علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب بن ابو طالب ابو طالب بن عبد المطلب عبد المطلب بن حاشر